الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من علیہ فان ویبقو وجہ ربک ذو الجلال و لکرم صدق اللہ العظیم گرامی قدر علماء کرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی نسبت پر ایمان کی نسبت پر اللہ اور اس کے سچے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نسبت پر تھوڑی دیر مسجد میں اپنے گھر میں جمع فرمایا دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے لیکن میرے پیارو مبارک رات ہے مبارک گھڑی ہے مبارک جگہ ہے مبارک وقت ہے مبارک مہینہ ہے اس وقت جو اللہ کے گھر میں ہم جمع ہو کر بیٹھے ہیں کس کی باتیں سننے کے لیے اللہ کی باتیں سننے کے لیے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں لیکن ہمارے جمع ہونے پر اللہ انعام کیا دے گا اللہ ہمیں کیسا نوازے گا قرآن کریم کی جو آیت کریم آپ کے سامنے پڑی اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے بلو ہر چیز ختم ہوگی کے نہیں ہوگی باقی رہنے والی ذات کس کی ہے اللہ کی ہے اور جس دن ساری دنیا ختم ہو جائے گی جس دن ساری دنیا فنا ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں قیامت کا منظر قرآن کریم میں بیان فرمایا یَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْعُومِنَ خِي وَأُمِّهِ وَأَبِي وَسَوحِبَتِهِ وَبَنِي اس وقت بھائی بھائی کا سہارا بننے کو تیار نہیں بیٹا باپ کا سہارا بننے کو تیار نہیں باپ بیٹے کا سہارا بننے کو تیار نہیں ماں بیٹی کے کام آنے کو تیار نہیں بیٹی ماں کے کام آنے کو تیار نہیں ایسے خوفناک منظر میں جس وقت کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گا دنیا میں لوگ آپس میں نفرت بری زندگی گزارتے ہیں تو قیامت میں کون کام آ سکتا ہے لیکن ایسے موقع پر کچھ اللہ کے بندے جس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ایسے خوفناک منظر میں ایسے خوفناک دین میں کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو موتیوں کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے اور ان کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہوں گے جب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان میں یہ بات بیان فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو موتیوں کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے ان کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہوں گے حالانکہ نہ وہ انبیاء کرام ہوں گے نہ وہ نبی ہوں گے اس لئے کہ نبیوں کی جماعت تو مقدس جماعت ہے اور نہ وہ شہداء کرام ہوں گے نہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ہوں گے ایک دیہات کے رہنے والے صحابی نے سوال کر لیا اللہ کے نبی بتلا تو دو وہ کون لوگ ہوں گے فرمایا وہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف جگہوں سے مختلف خاندانوں سے اللہ کی محبت میں اللہ کے ذکر کے لئے جمع ہوئے ہوں گے اس وقت ہم کیوں جمع ہوئے ہیں اللہ کے ذکر کے لئے جمع ہوئے ہیں اس لئے کہ علماء فرماتے ہیں ہر وہ کام جس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہو جس سے اللہ سے تعلق قائم کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہو وہ اللہ کا ذکر ہے ہر وہ بات جو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرتی ہو وہ اللہ کا ذکر ہے تو اس وقت جو ہم جمع ہوئے ہیں اللہ کے ذکر کے لئے جمع ہوئے ہیں دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے لیکن میرے پیارو اصل حضرت مفتی عمر صاحب قاسمی دامت برکاتوں تشریف لا چکے ہیں اور بیان تو انہی کا ہے لیکن تے کر لو کہہ دو انشاءاللہ جتنی بھی باتیں ہم سنیں جمع ہو کر اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے دیکھو ایک بات بڑی زبردست ہے میں نے آپ کو گزشتہ بھی یہ بات بتلائی تھی کہ ہمارا میجاز دین کے معاملے میں بلکل کمزور ہیں دنیا کی پیچھے ہم بہت سارا وقت دے دیتے ہیں لیکن آخرت کی وہ طلب ہمارے دلوں سے نکل گئی وہ شوق ہمارے دلوں سے نکل گیا صحابہ اکرام کی جماعت کی واقعات ہم نے پڑے ہیں صحابہ اکرام کو علم حاصل کرنے کا کتنا شوق تھا کہ ایک ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لیے کئی کئی ملکوں کا سفر کرتے تھے کہ مجھے میرے نبی کے ایک بات معلوم ہو جائے اور وہ بات معلوم ہو جائے تو میں اپنی زندگی میں اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لوں تاکہ میرے دل میں میرے نبی کی سچی محبت آ جائے لیکن ہمارا میجاز ایسا ہے دنیا کے پیچھے بہت سارا وقت دے دیتے ہیں نہیں دیتے تو اللہ کے لیے وقت دینا بڑا مشکل ہے تبصیرے بڑے زبردست ہوتے ہیں آج ہم پریشان ہیں آج ہم دخمے ہیں آج ہم ناکام کیوں ہیں تو میرے پیارے ناکام نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے آج ہمیں اللہ کی گھر کی طرف بلایا گیا تاکیدن اعلان کیا گیا بھائی اس وقت ہمیں اللہ کے گھر میں جمع ہو جانا اللہ کے دین کو سمجھایا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھایا جائے گا پھر بھی ہمارا میجاز یہ ہے کہ ہم وقت پر پہنچتے نہیں ہیں یہ کیا وجہ ہے دین میں دیل کے اندر دین کی اہمیت نہیں ہے اگر دین کی اہمیت ہوتی تو وقت پر پہنچنا ہمارے لئے آسان ہوتا لیکن میرے پیارے دوستو ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم پیاسے بن کر کوئے کے پاتھ جاتے اور اپنی پیاس کو بجھاتے لیکن اللہ نے فضل فرمایا کہ بادل ہم پر بھیجا ہے پھر بھی بادل کو برسنے کے لئے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ لوگ جمع ہو جاوے پھر میں برسو تو میرے پیارو یہ بہت بڑی محرومی ہے اور اللہ کے گھر میں جمع ہونا علماء فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے گھر میں آ جائے اب وہ کچھ نہیں کرتا نہ دعا مانگتا ہے نہ استغفار کرتا ہے نہ دروش شریف پڑتا ہے صرف خاموش بیٹھا ہوا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کے لئے مخفرت کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میرے پیارو جتنے لوگ ابھی بھی باہر کھڑے ہوئے ہیں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہیں تمام کے تمام لوگ قریب قریب جمع ہو جائے انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کا بہت جلد بیان شروع ہو جائے گا لیکن میرے پیارے دوستو ایک نیت کر لو انشاءاللہ جاکر بھی سنیں گے عمل کی نیت سے بھی سنیں گے انشاءاللہ جتنی بھی باتیں کریں جتنی بھی باتیں ہم سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ لیکن جاگنے کا ثبوت کیا ہوگا حضرت مفتی صاحب کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ لوگ جاک کر سن رہے ہیں سونا شروع کر دو گے تو کیسے پتا چلے گا جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آوے تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھو گے صلی اللہ علیہ وسلم کہو گے تاکہ پتا چلے کہ آپ لوگ جاک کر سن رہے ہیں تو جاک کر بھی سنیں گے انشاءاللہ عمل کی نیت سے بھی سنیں گے انشاءاللہ اب میں حضرت مفتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ کرسی صدرت پر تشریف لائے اور اپنے ملفوضہ سے سامین کو مستفید فرمائے موسیقا 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 المبعوث الى الاسود والاحمد لتتمیم مکارم الاخناق لا يخلح نبي ولا رسول بعده ولا امة بعد امته ولا سریعت بعد سریعته ولا كتاب بعد كتابه صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواله وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فحد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم محمد رسول الله وحال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وحال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديحين والسهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدقت يا رب العالمين دروس شريف محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى يا كريم نحایت واجب لإحترام بزرگ وردوستو اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں سیرت النبی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے پوری زندگی اور پوری سیرت کا خلاصہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے سیرت کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہی دو باتیں ملیں گی نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اور نمبر دو پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آج کی مجلس میں ہمیں انہی دو چیزوں کو سمجھنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سیرت کے واقعات کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایک سچے مومن اور سچے مسلمان کا نظریہ اور اس کی آئیڈیا لوجیک کیا ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی جنتی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی جنتی اور کھل کر بتلاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ بھی جنت سے آئی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے وہ بھی جنت سے آیا ہے کئی مرضبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی نئی بات آتی ہے تو فوراں ہمیں جھڑکا لگتا ہے تو اس لئے اتمنان رکھیں ایک گھنٹہ ہے انشاءاللہ ایک گھنٹے میں مکمل بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو علمائی کرام ہیں آپ کے بعد ان سے سمجھ سکتے ہیں تو بات سنیں سمجھیں اس کو حضم کرنے کی کوشش کریں پھر اگر آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے تو اللہ کا شکر آدھا کریں اور ہمارے عقیدے اور ہمارے نظریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں علمائی دیوبند اور اہل سنت والجماعت کا آقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی جنتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ بھی جنتی ہے ہم دونوں چیزوں کو مانتے ہیں بات لوگوں نے صرف ذات کو مانا بات کا انکار کیا کچھ لوگوں نے ذات کا انکار کیا بات کو مان کر اپنے آپ کو مومن سمجھنے لگے ہمیں کسی کا رد نہیں کرنا ہے ہمیں اپنی بات سمجھنی ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ذات کا صحیح تصور اپنے ذہن میں بٹھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و بری زندگی ہم گزارنے والے بن جائیں اصل تو اطاعت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ جو شریعت جو راستہ ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ساری انسانیت جو ہے یہ اتباع کے اوپر آ جائے زراج آپ لوگوں کو تقلیب ہوگی تبیئت بھی خراب ہے نزل اور خانسی کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اصل ہے آج کے زمانے میں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ساری باتوں کو مانتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر آتے نہیں ہیں بلکہ ایک قدم اور آگے برکر میں کہوں تو آج کل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی باتیں زبان سے بھی کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں باتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں اصول قانون رسم و عواج کئی طرح کی ہوتے ہیں بعض مرتبہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے کوئی کام کرنا چاہتا ہے بعض مرتبہ سماج سوسائٹی اور جماعت کے قانون کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے اور بعض مرتبہ یہودیوں اور نفسانیوں کے طریقوں کو دیکھ کر انسان کوئی کام کرتا ہے تینوں معاملات میں نفسانی خواہشات کے تقاضے ہوں یا رسم و عواج اور ورادری اور جماعت کے قانون ہوں یا یہود و نسارہ اور آج کل کے یوروپ کے طریقے ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طریقے کا انکار کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مانے جب تک ایک مومن اپنے ہر معاملے میں اپنے ہر فیصلے میں اور اپنے ہر عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل نہیں بنائے گا قرآن شریعت اور سنت کو اپنا جج نہیں بنائے گا تک تک وہ صحیح معنی میں مومن بن نہیں سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بشن نامی منافق تھا اس کا ایک یہودی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا منافق کہتے ہیں زبان سے کلمہ پڑے دل کے اندر چور ہو ظاہر میں ایمان لائیا ہے لیکن اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے اب یہ معاملہ ہو گیا یہودی حق پڑ تھا وہ ظاہری مسلمان جو منافق تھا بشر وہ باطل پڑ تھا یہودی نے کہا کہ چلو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے معاملے کا فیصلہ کرواتے ہیں بشر منافق کہنے لگا کہ نہیں ہم تو تمہارے سردار کے پاس جاتے ہیں کعب بن اشرف یہودیوں کا جو سردار ہے اس کے پاس جاتے ہیں کیونکہ اس سے پتا تھا کہ کعب بن اشرف کو ذرا کورسی کے نیجے سے دے دوں گا تو کام چل جائے گا لیکن یہاں نہیں چلے گا لیکن وہ یہودی مانا نہیں اسے یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچا فیصلہ فرمائیں گے وہ گسیڑتا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ سنا اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا اب بسر باہر نکلا اور اس نے کہا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں ابھی ایک اور مرتبہ پکا کر لیتے ہیں نا کعب بن اشرف کے پاس نہیں جانا ہے حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں اس نے سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ کافیروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں وَأَسَدْهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرِ لیادہ ان کے پاس جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس گئے بسر نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا یہودی نے پھر بات کہی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ہو کر آئے ہیں اور عام صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے لیکن یہ اس بات کے اوپر اصلاح کر رہا تھا کہ آپ کے پاس آ کر فیصلہ کر آئے بے ہمارے پاس کوئی آوے کسی مولانا یا مفتی کے پاس جا کر اپنا فیصلہ کروا کہنا ہے انہوں نے شریعت اور سنت کے مطابق کوئی فیصلہ کیا اب یہی معاملہ اگر کسی جماعت میں جاوے یا سماج کے کسی بڑے کے پاس جاوے یا گاؤں کے کسی بڑے کے پاس جائے اور اسے پتا چلے کہ پھلانے مفتی اور پھلانے آجن صاحب نے شریعت کے مطابق یہ فیصلہ دے دیا ہے اور اس کے باوجود یہ ہمارے پاس آئے ہیں تو اس کا تو سینہ چوڑا ہو جائے گا کہ اوہو میں تو ان مولانا صاحب سے بھی بڑا ہو گیا اب ان کے مسئلے بھی میرے پاس آتے ہیں لیکن صحابہ میں یہ اس کا نہیں تھا یہ تو بلکل نیچرل تھے ان کے یہاں کوئی تکلیف بناور اپنے آپ کو بڑا بنانا اپنے آپ کو بڑا زاہر کرنا نہیں حضرت عمر نزی اللہ عنہ نے بشرا سے پوچھا کہ یہ یہ یہودی کہہ رہا ہے کہ تم بھی اس ماملے کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کرا کر آئے ہو کیا یہ بات سچی ہے بشرا نے کہا کہ ہاں سچی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کے پاس آیا کہ آپ تو بڑے سخت آدمی ہیں حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں تم یہاں ٹھیڑوں میں ابھی آتا ہوں یہ گئے اوپر تلوال لیکھ میں آئے اور بشرا کی گردن اڑا دی اور کہا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ یہی ہے اس کے خاندان والے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی شریعی درید کے بشرا کو ہمارے خاندان کے آدمی کو قتل کر دیا ہے لہذا یا تو ہمیں کساز دلائیے یا تو دیئیت دلائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموس رہے اللہ رب العزم کی طرح سے آیت کریمہ نازل ہوئی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَا حَتَّى يُحَقِّمُكَ بِمَا شَجَرَ بَيْنَهُ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْقُسِمَ حَرَجَ مِمَّا خَبَئِ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ تعالیٰ نے بے ٹوک فرما دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وقت لقب ملا کہ یہ فاروق ہیں حق اور باطل کے درمیان کے اندر فرق کرنے والے جو اپنے فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر نہ جائے اپنے فیصلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جائے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ سنا لیں تو دل کے اندر ذرا بھی رنجش باقی نہ رہیں یہ انسان کے ایمان کی دلی ہے ہماری زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم ابھی دنیاوی زندگی کے ساتھ ہمارے سامنے نہیں ہیں لہذا اگر ہمیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے چاہے وہ گرینو مسئلہ ہو چاہے وہ خاندانی مسئلہ ہو چاہے وہ سمانی مسئلہ ہو چاہے وہ کاروباری مسئلہ ہو کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو جب تک ہم اپنے مسائل اور اپنے پروپلم کے فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے نہیں کروائیں گے قرآن اور شریعت کو اپنا فیصل اور جج نہیں بنائیں گے ہم دنیا کی عدالتوں کو چھوڑ کر ہم دنیا کی عدالتوں کو چھوڑ کر اپنے مسائل اپنے شریعی علماء اور خاصیوں مفجیوں کے پاس قرآن اور شریعت کی روشنی میں حل نہیں کروائیں گے اس وقت تک میرے دوستوں سچی بات ہے قرآن کا اٹل فیصلہ ہے جس میں کوئی چوچڑا نہیں جس میں کوئی ایچ پیچ نہیں ہے ساپ قانون ہے فلا وربی کا لا یک منون وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا بہت بڑی بات ہے اور آج ہمارے سمان اور ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائیٹی کے سب سے بڑی ضرورت ہے دنیا داری میں دنیا کے ترقی میں اور پڑے لکھے لوگوں کے جان میں پھنس کر آج ہمارا مسلمان اتنا پیچھے جا چکا ہے اتنا پیچھے جا چکا ہے کہ قرآن شریعت اور سنت اس کے نظر کے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ تعالیٰ ہمیں سہی سمجھ آتا فرمائے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ جیسے آتا فرمائے وہ بہت بہت خوش نصیب ہے وہ بہت سعید اور بہت نگمخت انسان ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دونوں سے سچی محبت ہو جائے یہ صحابہ اکرام کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مجلس میں میٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں ایک ٹک دیکھے جا رہے ہیں اور جلدی مجلس میں آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں ایک مردبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں آپ اسے کیوں دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے میں جب گھر میں ہوتا ہوں اپنے میری بچوں کے ساتھ تو وہاں مجھے آپ کی یاد آ جاتی ہے تو میں بے چون ہو جاتا ہوں تمہت میں لگتا ہوں اور میں آپ کو رہونتا ہوا مسجد میں آتا ہوں اور جب میں آپ کی چہرے کے اوپر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے سکوم ملتا ہے اتمنان ملتا ہے اور حقیقی چین مجھے تب ملتا ہے جب میں آپ کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں پھر وہ صحابی آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میں یہ سوچ کر بڑا پریشان ہو جاتا ہوں کہ دنیا میں تو آپ کی زیارت ہو جائے گی اور آخرت میں تو آپ کا درجہ بڑا اونچا ہوگا اللہ کے نزدیک جنت میں پھر دوس میں آپ کو مقام ملے گا اور میں کہاں کس درجے میں پڑا ہوں گا اگر جنت ملی تو کئی کونے میں پڑا ہوا ملوں گا اور اس وقت میں یہ سوچتا ہوں کہ آخرت میں جو لا محدود زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہاں میرا کیا ہوگا وہاں آپ کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا آپ کا دیدار نہیں ہوگا آپ سے ملاقات نہیں ہوگی تو اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں کہ کتنا دیکھنا ہو یہاں دنیا میں دیکھ رو آخرت میں دیکھنا نصیب ہو یا نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کی بات کو سنا اور اس کے بعد کہا قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑی وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالْرَسُولِ فَمُلَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اتعاد کرے گا تو اس کو اس کے درجے کے مطابق جنت میں مقام دیا جائے گا کسی کو نبی والا مقام ملے گا کسی کو صحابہ والا مقام ملے گا کسی کو سہدہ والا مقام ملے گا کسی کو اولیاء والا مقام ملے گا اور جس کو جو مقام اور ورتبہ ملے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو جس سے محبت ہوگی اور جو جس سے ملنا چاہے گا اللہ تعالیٰ دنیا کی ملاقاتوں کی طرح وہاں بھی ملاقاتیں کرواتے رہیں گے لیکن اس کے لئے سمت ہی اطاعت یہ صحابہ کی سچی محبت تھی صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھا ایک نوسرے صحابی ان کی بھی یہی حالت تھی ایک حرشی تھے ریمائیت میں آتا ہے کہ ان کی بھی دن کی یہی پوزیشن تھی کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہیراً بھی اسی محبت تھی کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنی دیتے ہیں ان کو چین بھی پڑتا تھا اور صرف دیکھنے کی حد تک یہ محبت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو محبت تھی اس کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کوئی کام دے دیا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے تو اس صحابی نے ایسی گاٹھ باندھ لی کہ زندگی نے کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کی حکیم بن حضیم یا حکیم بن حضیم رضی اللہ اُٹھنا رہا ہوں یہ مکہ کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو اچھا لگاؤ تھا ابھی اسلام نہیں لائے لیتے شیابی عبی طالب میں جب سن سات ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو مدترین اور بنو حاشر کے ساتھ شیابی عبی طالب کے اندر بائیکوٹ کر دیا گیا تھا لیتی لیتی بند کسی طرح کا کوئی کانٹیکٹ نہیں تین سال تک تو اس وقت یہ حکیم ابن حضیم جو تھے یہ اُٹ کے اوپر اناج لات دیتے تھے پھر اُٹ کو اس طرف ہاتھ دیتے تھے جہاں یہ شیابی عبی طالب تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان والوں کو کھانے کا انتظام ہو جائے بدر کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ کچھ لوگوں کو قتل نہ کیا جائے ان میں ایک ان کا بھی نام تھا کہ یہ مجبورن شرک ہوئے ہیں ورنہ یہ دل سے جن میں شرک ہونا نہیں چاہتے تھے فتح مکہ کے بعد جب مکہ اور مدینے والوں کے آپس میں ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے والوں کے منورہ یہ تشریف لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اچھا سا جوڑا تھا حدیعہ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کا دل رکھنے کے لئے کبھی کبھی حدیعہ قبول کر لیا کرتے تھے لیکن مکہ میں انہیں عزام جب آئے اور حدیعہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں میں آپ سے حدیعہ نہیں دوں گا اس کی بھی مسلحت تھی وہ وہاں سے مائنس ہو کر چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پیشے دے کر بھیجا کہ وہ کرتہ ان سے آپ خرید لیں چاہے وہ جتنی بھی قیمت کہیں وہ کرتہ آپ خرید کر مجھے دے دیں وہ صحابی گئے اور ان کے پاس سے کرتہ خریدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتہ پہنا اور پھر ان کے سامنے گئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جسم اطحق کے اوپر وہ لیباس دیکھا جو وہ حدیعہ تھنے لے کر آئے تھے دیکھ کو سکون ملا اور کہنے لگے کہ اللہ کے رمی صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ خواہش تھی کہ یہ کرتہ میں آپ کے جسم کے اوپر دیکھوں بس آپ نے اگرکھیں میرا حدیعہ قبول نہیں کیا لیکن یہ کرتہ آپ کے جسم کے اوپر ہے یہی میری چاہت اور خوشی تھی ایمان نہیں لائے ربیلہ غیر مسلم ہیں کافی ہیں لیکن نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو اتنی عظیم محبت تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ایسے تعلق ظاہر کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حدیعہ قبول نہ کرنا ان کے اسلام کا سبب بن گیا مسلمان ہو گئے جب اسلام لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بات فرمائی کہ دیکھو زندگی میں کبھی کسی سے سوال مت کرنا اب انہوں نے پکا ایرادہ کرنا ہے کہ زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہیں کرنا ہے پوری زندگی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلا دیا کہ آپ کو کسی سے کبھی کچھ مانگنا نہیں ہے چاہے پیسہ ہو یا پانی ہو یا کچھ بھی ہو انہوں نے پکا ایرادہ کر لیا اور ساری زندگی کبھی انہوں نے کسی سے کچھ نہیں مانگا کبھی اونٹ کے اوپر جا رہے اور ہاتھ میں سے لگام گر گئی اب ہاتھ میں سے جب لگام اونٹ کی نیچے گیر گئی کسی کے پاس مانگ لیتے ہیں آنسان ہی ہو جاتی لیکن انہوں نے اہد کیا تھا پکا ایرادہ کیا تھا یادہ وہ اونٹ کو بٹھاتے اونٹ سے اترتے لگام لیتے پھر اونٹ کے اوپر بیٹھن اونٹ کو کھڑا کر دے یہ ہماری بائٹ کی طرح نہیں کہ ریزر میں ڈالی سٹین لگایا اور کھڑی کر دی یہ بڑا مشکل ماملہ ہے اونٹ کو بٹھانا پھر اس کو کھڑا کرنا اور ایک معمولی بات ہے اس میں کسی کی چیز نہیں مانگنی ہے اپنی چیز کسی کو کہنا ہے کہ میں اونٹھا کر دی لیجئے لیکن چونکہ انہوں نے پکا ایرادہ کر دیا تھا کہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مانگنے سے منع کیا ہے یادہ میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگنے گا حضرت رابیہ وزرین رحمت اللہ علیہ جو اللہ کی ولیہ وزری ہے ان کے والی پھر اسماعیل یہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی مجھے ہیں انہوں نے بھی ایرادہ کیا تھا کہ میں اللہ کے علاوہ کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگنے گا اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ایرادہ کرنے کی توفیق اطافت مارے میں تو کہتا ہوں کہ گھر کا معمول بنا رہے ہیں کہ گھر میں ہمیں بیوی سے کبھی کچھ مانگنا نہیں ہے ایرادہ کر لیں پچاس پیسر سے زیادہ آپ کا خاندانی اور گرینو ٹیکشن جو ہی یہ ختم ہو جائے گا حضرت اسماعیل جو تھے حضرت رابیہ وزرین رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ جب حضرت رابیہ بسریہ گھسنات پیدا ہونے والی تھی اس راہ ان کے گھر کے اندر دیا جلانے کے لیے کیروسن بھی نہیں تھا ان کی دیوی نے کہا کہ مانگ کر لائیے بہت ضرورت ہے اس وقت پر روشنی اور گرمی کی ضرورت ہوتی ہے اب یہ مجبور تھے پیچانے کسی سے مانگنا تو ہے نہیں لیکن پی بھی گھر سے باہر نکلے قریب میں پڑوز کا جو مکان تھا آئیستہ سے کنڈی کھٹکی تائزی گھا ہیلا دی اور پھر میری سے آ کر کہا کہ وہ سو گئے ہیں رات کا وقت ہیں دروازہ کھوڑ نہیں رہے غرض ماملہ ہو گیا بچی کی پیدایش ہو گئی اور حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ دنیا میں تشریف ہلے آئی لیکن اسی راہ بڑا عجیب ماملہ ہوا بسرا کا جو بادشاہ تھا اس نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت فرمائی اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ سے کہا کہ ارے ہو میرے پیارے امتی ہر جمعے کی رات تو مجھے ایک ہزار درو شریف کا نظرانہ بھیجا کرتا تھا آج جمعہ کی رات تھی اور آج تو وہ نظرانہ بھیجنا بھول گیا وہ بادشاہ جو تھے وہ تو سوچ رہے تھے کہ میں خوشی مناؤں کہ غم مناؤں کبھی کبھی اس میں ہو جاتا ہے کہ آج بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں خوشی سے انسان مسکرائے یا مارے غم کے انسان اپنے دل کو پکڑے حضور کو دیکھنے کی خوشی اور برود کے چھوٹنے کا غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ ایک ہزار درہم تم لے کر جاؤ اور میرا پھرانا امت ہی پھرانی گلی میں پھرانے گھر میں رہتا ہے تم جاؤ اور اس کو ایک ہزار درہم پہنچا بادشاہ بیدا ہوا خزانچی کو گلایا ایک ہزار درہم نکالے بوڑیے میں ڈالے جب سپائی اٹھانے لگے تو کہا کہ نہیں میں اٹھاؤں گا اپنے تندے کے اوپر ڈالا اور پھر کہنے لگا کہ میرے آقا نے مجھے غلام اور ملازم بنا کر بھیجائے کہ تم جاؤ اور تم دے کر آؤ آدھی راکھوں بسنا کی غلیوں کے اندر بادشاہ کے لرشاہ کا جنوس نکلا ہے لوگوں نے دیکھا کہ جو بادشاہ کبھی ہزاروں کی پھڑک کے ساتھ چلا کرتا ہے آج ایک خادم ملازم چپناسی اور نوگر بن کر اپنے کندے کے اوپر ایک آزار درہم لے کر آقا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام اور ایک امتی کے گھر کے سامنے کھڑا ہے اور ایک مسکین کی صورت بنائیں دروازہ کھٹکٹا رہا ہے اسماعیل نے دروازہ کھوڑا دیکھا کہ بڑی پھوچ کھڑی ہے بادشاہ سلامت ہے گھبرا گئے کہ بادشاہ سلامت کیا معاملہ ہے کہا کہ گھبرا نہیں کی ضرورت نہیں ہے ہم تو آپ کے چپناسی بن کر آئے ہیں ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آج آپ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کا ملازم اور چپناسی بنا کر بھیج آئے کہ میں آپ کو ایک ہزار درہم پہنچاؤں ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کہ کبھی کسی کے سامنے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے سامنے اپنی زبان کھوڑنی نہیں ہے ایک طریقے کے اوپر اگر انسان عمل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو اس کی خدمت کے اوپر معمول کر دیتے کوئی بھی آئے ہمارے اوپر حکومت کرنے کے لیے اور کوئی بھی ہمارا بڑا بنا دیا جائے میرے دوستوں یقین جانو اگر ہماری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوں گے تو ان کی ساری پلان دھری کی طریقے رہ جائیں گی اور اللہ اللہ کا دین اور اللہ کا نام لینے والے دنیا میں باقی رہیں گے اور جب تک یہ باقی رہیں گے سورج اپنی جگہ سے نکلتا رہے گا چاند رات کو چاندنی پہنچاتا رہے گا بادل بارش برسانتے رہیں گے سمندروں میں لہریں اٹھتی رہیں گے اور چھیلیاں چہتی رہیں گی دنیا کا نظام اسی طرح چلتا رہے گا بس سرد یہ ہے کہ مومن کی زبان پر اللہ ہونا چاہیے اور مومن کے جسم کے اوپر آقا سنودار اسم کا طریقہ ہونا چاہیے اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھا دے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے یہ سفینہ نوہ ہے حضرت نوہ علیہ السلام کی کشتی جس طریقے سے لوگوں کی حفاظت کا سبب اور ذریعہ بنی تھی کہ جو کشتی میں نہیں تھے سب حلاق و برباد ہو گئے جو کشتی میں تھے وہ محفوظ اور معمون رہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے سنت کی کشتی میں اپنے آپ کو سباب کر لیا اللہ تعالیٰ دنیا کے فطروں سے اسے بچا کر رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے نجات کا سبب اور ذریعہ اس سنت طریقے کو بنا دے گے امام اعوزائی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ نے امام اعوزائی رحمت اللہ علیہ کو سلام کیا پوچھا کہ آپ تو بڑی دین کی خدمت کرنے ہیں حدیث کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرمارے دوستہ درہا لطف کریں تصور کریں امام اعوزائی رحمت اللہ علیہ اس ذات سے بات کر رہے ہیں خواب میں دیکھا دلائل میں نہیں جاؤں گا کہ میں خواب میں دیکھنا کیسا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ تو ہمارے خیر مکلدین صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر بہت سے کیا کرتے ہیں امام اعوزائی رحمت اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ تو حدیث میں بڑی خدمتوں میں رگے ہوئے ہیں امام اعوزائی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھی فضل نہیں کر رہے یا اللہ یا حضبنا اے میرے پڑھوڑ دیگا تیرا ہی فضل ہے ورنہ ہمارے اندر کیا ہماری کیا اوقات کہ ہم تیرے دین کے خدمت میں اور تیرے آقا کے پیغامات کو پہنچانے میں رگ جائیں بولا تیری مہربانی ہے ہمارا کچھ نہیں ہے ہر وقت جب بھی ہم کوئی بھی دین کا کام یا اچھا کام کریں ہمارے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ اس میں میرا کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا جو کچھ ہے اللہ کی مہربانی اگر اللہ نماز پڑھوا لیتا ہے تو یہ اللہ کی مہربانی اگر زبان پر اللہ کا نام آ گیا تو یہ اللہ کی مہربانی اگر چہرے کے اوپر سنت رسول ہے تو اللہ کی مہربانی دنیا میں جو کچھ بھی ملا ہے یہ محض اللہ کا فضل اللہ کی مہربانی ہے ورنہ بندہ اس بات کا مستقیق حرگیل نہیں ہے کہ اس میں ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا جائے امام اوزائر رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میری آپ سے ایک خواہش ہے میری آپ سے ایک خواہش ہے کہ مجھے ایمان کے ساتھ موت آئے میں اس وقت کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے لیکن اللہ تو اللہ ہے اللہ نے کیا کہا کہ وَمَعَسُنَّتِ سِنْ اسلام والی اور ایمان والی موت نہ تو مانگو تم یہ بھی مانگو کہ اللہ آقا کی سنت طریقے کے مطارق مجھے موت آنی چاہیے مرتے دن تک جس طریقے دن میں ایمان ہونا چاہیے اسی طریقے سے جسم میں اور زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ بھی ہونا چاہیے یہ اللہ رب العزت نے امام موزائی رحمت اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صرف ایمان پر خاتمہ مد مانگا کرو بلکہ ایمان اور سنت دونوں کے اوپر خاتمے کی چاہت اپنے دن کے اندر بسائے کرو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی قدردانی کی توفیق ادا کرو دوستوں ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ایک ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور میرے امتدار میں بدلیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ بھی جنتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ بھی جنتی ہے بات کے اوپر تو دلیلوں کی کوئی ضرورت ہے نہیں کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں جو کچھ فرماتے ہیں وہ آپ نہیں کہتے ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زبان آپ کی ہے ترجمانی آپ کرتے ہیں بول آپ کے ہیں لیکن بات جو ہے یہ اصل میں اللہ رب العزت کی ہے آپ اپنی نفسانی خواہشات سے نہیں بولا کرتے ہیں جو کچھ بولتے ہیں یہ اللہ کی وحی اور اللہ کی طرف سے ہو دا اسی لئے صحابہ اکرام نے ایک مردبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بھی باتیں فرماتے ہیں ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اس کو دینک کی بات سمجھتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہیسا ہوتا ہے کہ آپ گسے کے عالم میں بولتے ہیں تو کیا ہم اس کو بھی نوٹ کریں تو کیا ہم اس کے بھی دین کی بات سمجھیں کیونکہ آدمی گسے میں جذبات میں خوشی میں مہد جاتا ہے نہ بولی کی باتیں بول دیتا ہے گر میں بھی مسائل جو آتے ہیں گسے میں پیدا ہو دیں کاروگار میں گاٹا گسیس کی وجہ سے ہوتا ہے سماج میں نام خراب گسے کی وجہ سے ہوتا ہے دوستیاں ٹھوٹتی ہیں گسے کی وجہ سے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ انسان اکثر گناہ جتنے بھی کر دیا جتنے بھی پریشانیاں انسان کی زندگی میں آتی ہیں اگر آپ غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ اس کے پیچھے غصے کی کارزدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو کابو میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں غصے کی حادث میں رہوں یا نورمل حادث میں رہوں میرے زبان سے حق بعد ہی نکلا کرتی ہے یعنی میں کبھی اپنی خواہشات کی وجہ سے بولتا ہی نہیں ہوں تو بات تو جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتی ہے اس میں جوٹ ہے اس کے اندر غلط کا انکان ہوئی نہیں سکتا ہے اصل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی سمجھنا ہے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حقیقی معنی میں سمجھائی نہیں بلکہ بعد مرتبہ ہم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور بعد اسی باتوں کا انکار کر دیتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جن کا تعالی لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات اہل سنت و جمعہ اور علمائی دیوبان جو ہیں یہ دونوں چیزوں کو مانتے ہیں کچھ لوگ آپ کو غلط بیمی میں بھی ڈال سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہیں دیوبانتی حضرات ذاتوں نہیں مانتے ہیں تم دوستوں میں کہتا ہوں کہ بغیر ذات کو مانے انسان باکھی تروائی نہیں سکتا ہے کلمہ تو پڑا لا الہ انت اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ذاتوں ریشے نہیں مانتے ہیں جیسے دوسرے لوگ مانا کرتے ہیں لیکن ہمارا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جو تصور ہے کم سے کم ہمارے ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے اور نبی اول کے مہینے میں جہاں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت زندگی کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے وہاں ہمیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم آکر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ بھی جنتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ بھی جنگتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ بھی پاک اور پویتر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ بھی پاک اور پویتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ بھی معصوم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی معصوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی محفوظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی محفوظ ہے جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرام فرما رہے ہیں وہ مقام دنیا کی ساری جبہوں سے بہتر اور افضل ہے اور جس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ کتاب دنیا کی ساری کتابوں سے افضل ہے بات کو سمجھے دوست کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں قرآن مجید کے ایک آئل سامنے رکھیں کہ اللہ رب العظم نے فرمایا منہا خرحناتم وفیہا نوڑیدکم ومنہا مخرجکم تارتن اخرہ کہ اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا اسی مٹی میں تمہیں واپس جانا ہے اور اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ایک دوسرے حدیث کا آپ ذہن میں رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مابین روزتی و ممبری جو جگہ میرے روزے اور میرے ممبر کے درمیان میں ہے وہ جنت کا ڈگرہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ نبی اسی جگہ دفن کیے جاتے ہیں اور اسی جگہ نبی کا انتقال ہوتا ہے جس جگہ سے انہیں اٹھایا جاتا ہے اور جس جگہ ان کی کبر برنی ہوتی ہے ان ساری حدیثوں سامنے رکھیں تو میرے دوستو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرما رہے ہیں وہ جنت کی جگہ ہے جنتی مٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مٹی سے پیدا کیے گئے اس سے اس بات کا پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی جنتی ہے اور اس سے ہمیں اس بات کا بھی علم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جنت کی مٹی سے اٹھائیں جائیں گے اور پھر اس جنت کی مٹی سے اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی جنت کے انتر جدہ دی جائے گے یہ قرآن مجید اور حادث کی مبارکہ کا خلاصہ ہے یہ میری بات نہیں ہے بلکہ قاسم الروم والخیرار حضرت مولانا قاسم صاحب نانوت بن احمد اللہ علیہ نے علماء دیوان کا یہ نظریہ اور یہ عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بتنایا ہے کہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اور عام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مٹی سے بنایا گئے ہیں اور عام انسان بھی مٹی سے بنایا گیا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کی مٹی سے بنایا ہے مٹی دونوں دونوں میں دونوں وجود مٹی سے بنے ہیں ایک عام انسان دنیا کی مٹی سے بنایا گیا ایک نبی جنت کی مٹی سے بنایا گیا اور نبی الانبیاء سردار الانبیاء جلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کی مٹی سے بنایا ہے اس کا اثر کیا ہوا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جنت جو ہے اس کی جتنے خصوصیات ہیں جنتی مٹی کی جتنے خصوصیات ہیں وہ ساری خصوصیات اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دیئے جنت کے اندر غیظہ نطیب ہوتی ہے باز گزائیں نظر آئے گی باز گزائیں نظر نہیں آئے گی اسی لئے جنت میں انسان جب کھائے گا تو کھانا جو ہے یہ گندگی بند کر نہیں نکلے گا بلکہ اوٹوں میں کتنی ختم ہو جائے گا ایک اچھی خوشبودار ڈکار آئے گی یہاں پہ ہی ڈکارے گا تو ہم مو پر کپڑا ڈھانک لیں گے اور وہاں ڈکارے گا تو اس کے مو کے سامنے مو لے جائیں گے کہ وہ خوشبودار جنت کی بات یہ الگے تو جنت کی گزائیں لطیب ہوا کرتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بعض مرتبہ اسی لطیب گزائیں کے ذلیے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رزق لیا جاتا تھا صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھیں مسلسل روزہ رکھنا شروع کیا یعنی بس میں سہری اور افتاری کوئی نہیں اور مہینوں تک روزے رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سہری نہ اکتاری بلکل بھوکھے صحابہ نے بھی کرنا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہا کہ تم میری طرح تھوڑی ہو سکتے ہو مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے رزق دیا جاتا ہے میں تو یوں کھلائے جاتے ہوں یوں کھلائے جاتا ہوں تمہیں نظر نہیں آتا ہے لیکن یہ گزہ جو ہے یہ لطیب گزہ ہوا کرتی ہے کیوں؟ اس لئے جنت ہی وجود ہے جنت ہی وجود کو اللہ کھانا اسی طرح حصائیں عطا فرمایا کرتے ہیں اس کا اثر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بدرو کو رکھائی نہیں ہے بدرو اور ناپا کی آپ کو کھنٹ میں ملے گی جنت میں پسینہ بھی نہیں ہوگا لیکن دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جنت ہی ہے لیکن دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کے ملنے کی وجہ سے اور دنیا کے قریب ہونے کی وجہ سے دنیا کے جو اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر پڑھنے چاہیے اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک بھی لگتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بھی آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بورو بران اور بیشا پکھانا بھی آتا تھا لیکن جنت کے اثرات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ٹھندر ایک ایفیت پیلا کر دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ تو آتا تھا لیکن پسینہ جو ہے یہ خسودار ہوا گلگا تھا جنت کا تقاضی یہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ نہ آئے اور دنیا کا تقاضی یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو اس طریقے سے جواہ کیا کہ دنیا کا اصل کی وجہ سے پسینہ کو آتا تھا لیکن جنبی وجود کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے اندر سے بدبور کو ختم کر دیا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشک سے بھی زیادہ خسروعہ کو خسروعہ بیدا کر دی روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے آرام فرماتے تھے آرام صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسینہ آتا تھا اور کترے کترے گیرہ کرتا تھا تو بعض صحابیات جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو بوتل کے اندر جمع کر لیا کرتی تھی اور خوشی کے موقعوں پر اتر کے طور پر اسے استعمال کیا کرتی تھی اور فرماتی تھی کہ جو خشبو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حدیث مبارک کا نقل فرمائی ہے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں جو خشبو ہوا کرتی ہے دنیا کے کسی مشک میں اور مہنگے سے مہنگے اتر کے اندر وہ خشبو ہمیں نظر نہیں آتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جو تھا وہ خشبو دار ہوا کرتا تھا عام صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جو ہے وہ بھی خشبو دار ہوا کرتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشتوات اس لیے نہیں کرتے تھے تاکہ موں کی بدلو ختم ہو جائے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشتوات سے اتنا لگاؤ تھا اور اللہ تعالیٰ کو مصوات کرنا اتنا پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھلانا چاہتے تھے اس لیے مصوات کیا کرتے تھے ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود چونکہ جندگی تھا اور جندگ میں بدرو گندگی اور ناپاکی کا نام و نشان نہیں تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر بدرو گندگی کا نام و نشان نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیل کی گندکیوں کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے لیکن آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تصریف لائے پیر کا دین تھا صبح صادق کا موقع تھا رضی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تصریف لائے اور شان اتنی ارانی تھی کہ خطرہ کیے ہوئے ناپ کٹی کٹائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھولے دھولائے پاپ پویتر اپنی ماں کی پیر سے دنیا میں تصریف لائے اس لیے کہ وجود جنتی تھا اور جنتی وجود کو ناپا کی ٹچنی کی آگڑتی باتیں سونی تھی یہ دلیل آپ کو بدل آنا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیشاب اور پاخانہ تھا فکہاں نے لکھائیں کہ وہ بھی ناپا کر نہیں تھا بولو براز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناپاک نہیں تھا حضرت عائشنہ صدی کا رضی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک باندھی تھی لئینا وہ فرما تھی ہے کہ اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیتر خلا سے نکلے ٹویلیٹ سے آپ باہر آئے فارغ ہو کر اس کے بعد میں اندر گئی تو میں نے لب آراز شہی رن میں نے وہاں کچھ دیکھا نہیں کچھ نہیں تھا وہاں پھر ہماری طرح تو تو ایسے لیٹس ٹویلیٹ تو نہیں تھے کہ آپ نے ہینڈل چلو کیا اور ساری ناپا کی اوٹومیٹک ساپ نہیں وہاں تو زمین کے اوپر کیا کرتے تھے بعد میں اس کو اٹھا کر ساپ کرنا پڑتا تھا یا زمین میں دفن کرنا پڑتا تھا تو یہ فرماتی ہیں لیلہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کی باندھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فارغ ہوئے ہیں اس کے بعد میں گئی میں نے وہاں دیکھا تو وہاں مجھے کچھ نظر نہیں آیا البتہ ایک بینی بینی مشک سے بھی زیادہ خشبودہ تو خشبودہ مجھے نظر آئی اور میں وہ سن کر معطل ہو گئی اور مجھے مرسہ آگیا کہ یہ مشک سے اچھی خشبودہ کہاں سے آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیلہ میں نبیوں میں سے نبی ہوں لیتا نبی کی یہ شان ہے کہ نبی کی گندگی گندگی نہیں ہوتی ہے نапا کی ناپا کی نہیں ہوتی ہے وہ تو پاؤں کر پویتنوں اہ immayاب ہے اور اس میں بدگو نہیں ہوتی ہے ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی ایک مرتبہ وہ رات کو بیدار ہوئے ان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گروں میں کو بردد رکھا ہوا تھا آم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور اس بھرتک کے اندر آم صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کیا پیشاک کیا فارغ ہو گئے امی امن کے رات میں آنکھ کھولے انہوں نے دیکھا پیاس بہت لگی تھی عرب ملک میں پانی کی بہت سمیارہ کمی تھی انہوں نے دیکھا کہ یہاں پیشاک رکھا ہوا ہے انہوں نے پی لیا صبح صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیشاک اور بول وہاں پڑا ہوا تھا میرے اسے پی لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ اے امی امن آج کے بعد کبھی تو یہ پیٹ کے اندر درد نہیں ہوگا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بولو براز یہ ناپاک اور گندہ نہیں ہوا کرتا ہے وہ کہاں نے لکھا ہے کہ کسی ناپاک چیز میں اللہ تعالیٰ نے شیفانی رکھی ہے یہ عام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بولو براز تھا اس میں بدبو بھی نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے پاک اور بری طرح بنایا تھا یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے یہ کوئی برچر پر باتیں نہیں بتانی جا رہی ہیں یہ علمائی دیوبند کا عقیدہ اور علمائی دیوبند اور مسلک دیوبند کی وضاعات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو ہم جنتی مانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو اور جسم کے اندر کی چیزوں کو ہم بلکل باپ ساپ سترہ و خوشمدار مانا کرتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جنتی وجود تھا جنت کے اندر نید نہیں ہوتی ہے یہ وقتوں ہو رہا ہے بات سمیت کر انشاءاللہ وقت پر بات ختم ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود جنتی ہے جنتی وجود کا تقادہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نید نہیں ہوتی چاہیے اور دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں لہذا اس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نید آنی چاہیے دونوں باتیں کیسے جمع ہو جائیں جنت میں نید نہیں دنیا میں نید ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کو جمع کیا اور قاسم العلومی ویل خیرار حضرت مولانا قاسم نانوت فیر احمد اللہ علیہ نے اس بات کو سمجھا اور اس کے حقیقت کو پکڑا اور اس کے ذریعے سے حیات النبی کے مسئلے کو ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود چونکہ جنتی ہے اور جنت میں جس طریقے سے نید نہیں ہوتی اسی طریقے سے جنت میں موت نہیں ہوتی ہوتی ہے یہاں کا حضرت مولانا قاسم صاحب نانوت بھی رحمت ہوا ہے علیہ نے بتلایا کہ اگر آپ حیات النبی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو نبی کی نین کو سمجھ رہے اگر نبی کی نین کے مسئلے کو سمجھ لیا تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہونے اور قبر مبالک میں حیات ہونے کے مسئلے کو سمجھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرضہ آرام فرما رہے تھے اٹھے وضو نہیں کیا وغیر وضو کیے ویتر کی نماز پڑھ لی حضرت عیسنہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے جسم کے آزا ہلکیں پڑھ جاتے ہیں اور آدمی کی ریخ خارج ہوئی ہوا نکلی وضو ٹوٹا آدمی کو اس میں احسانس نہیں ہوتا ہے یہاں تھا سونے کی وجہ سے اگر جھوکا آ گیا اور یہاں سو گئے تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا آپ نے تو وضو نہیں فرمایا اور آپ نے نماز پڑھ لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ یہاں عائشہ انبیاء جو ہیں یہ ان کے جسم اور ان کے آنکھیں کو سویا کرتی ہیں لیکن ان کا دل جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ بیدار ہوا کرتا ہے ان کا دل جو ہے یہ زندہ ہوا کرتا ہے ان کے دل کو نہ تو موت آتی ہے نہ تو نید آیا کرتی ہے یہاں میں سویا تھا ضرور میرا جسم میں سویا تھا دیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو جھنا رکھا تھا یہاں مجھے سب احساس ہوتا ہے کہ میرا حضور ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا ایک مرتبہ دو پریشتے عام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک پریشتہ کہنے لگا کہ اللہ کے رمی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں دوسرے پریشتے میں کہا کہ نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑ رہے ہیں سوئے نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجھے میں کے سامنے آئے اور کہا کہ راتھی میرے پاس دو پریشتے آئے اور دونوں اس طریقے کی باتیں کر رہے تھے ایک کے راتہ کے سوئے ہوئے ہیں ایک کے راتہ کے جب رہے ہیں اور دونوں سچ فرما رہے تھے دونوں سچے تھے کہا کہ وہ کیسے ہیں کہا کہ جس پریشتے کے نظر میری آنکھوں پڑتی اس نے دیکھا کہ میری آنکھیں سوئے ہوئی ہیں اس نے کہا کہ حضور سوئے ہوئے ہیں اور کس پریشتے کی نظر میرے دل پڑتی اس نے دیکھا کہ میرا دل تو جگ رہا ہے وہ کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگ رہے ہیں اور اسی سے آپ کا یہ بھی مسئلہ حد ہو گیا کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور سانے صحابہ اکرام کے اوپر ایک سوٹ کا عالم تالی ہے اور سانے صحابہ اکرام گم سن بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو مسجد نبی کے اندر تلوان نکالے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے ہیں وفات فرما چکے ہیں اگر کسی نے اشارتا تو اس کی گردے مورا دوں گا ذرا سوچئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو جیسا انسان اتنا بڑا صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصر ہو چکے ہیں اور فرما دے کہ جو بھی کہے گا اس کی گردن اڑا دوں گا سارے صحابہ کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر جسم پر تھی اور وہ نے دیکھا کہ جسم پر مورتالی ہو چکی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو کند اتحفت پر دیکھ رہے تھے دن مبارک کو دیکھ رہے تھے کہ جسم تو مر چکا ہے لیکن قلب اتحف ابھی بھی زندہ ہے یادہ قوم کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصر ہو چکے ہیں حضرت عبور پر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آئے اور فرمانے لگے کہ عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں موت اسی کو کہتے ہیں کہ جسم سے روح حلول کر کے جسم سے روح سمٹ کر کے جسم سے روح سمٹ کر کے قلب اتحف کے اندر آگئی ہے اور وہی زندہ کی باقی نہیں ورنہ جسم کے اوپر موت تاری ہو چکی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں موت کے یہی معنی ہے کہ قاسم لوگوں میں والخیرات حضرت مولانا قاسم صاحب نہ موت میں رحمت اللہ علیہ حیات النبی کی اس گتھی کو سن جایا اور ہمیں سمجھایا شہید کی جو موت ہوتی ہے اس کی روح اس کے جسم سے بلکل الگ ہو گئے کیونکہ جسم دنیا کا ہے اور دنیا کی مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فنا رکھا ہے موت رکھی ہے جنت کی مٹی میں موت نہیں ہے جنت کی مٹی میں ویڑا نہیں ہے کہیں آپ پھر یہ بھی پڑا ہوگا کہ جنت کے اندر باریشیں ہوگی اور پھر اس کی وجہ سے مٹی رہ رہائیں گی اور اس کی وجہ سے سبزی اور ہریالی ہوگی گی دنیا کے مٹی میں یہ ہے کہ اگر اس کو پانی نہ دیا جائے مر جائے گی ویران ہو جائے گی مردہ زمین ہو جائے گی وہاں نے مجید خینایتوں میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ ہم باریش کے ذریعے سے مردہ زمینوں کو زندہ کیا کرتے ہیں تو سہید دنیا کے مٹی سے بنا ہے اس کی موت ہوئی روح اس کے جسم سے الگ ہوئی پھر اس کی شہادت کے مرتبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی روح کا واپس اس کے جسم کے اندر لوڑاتے ہیں پہلے اس کے جسم اور اس کے روح کا جو تانوں پر کانٹیک تھا اللہ تعالیٰ نے بلکل ختم کر دیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جنگتی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے طور پر وفات کا سامنا نہیں ہوا جسم کے اندر سے روح کو سمٹ کر قلب کے اندر لاکر رکھ دیا لیا یقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا نے موت اور وفات ہے اسی سے مسئلہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ پرما جانے کے بعد ازواج متحرات سے کوئی نکاہ نہیں کر سکتا ہے لیکن شہید کی بھی اس سے نکاہ ہو سکتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ شہید کا جب انتقال ہوا تو روح جسم سے علب ہو گئی اور روح کے جسم سے علب ہونے کی وجہ سے اس کی دیلی اس کے نکاہ سے نکل چکی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے وفات فرما چکے تو اس وقت پورے طور پر روح نے جسم کو نہیں چھوڑا تھا بلکہ روح جو ہے سمٹ کر قلب ارتحر میں آگئی تھی یادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ان کے نکاہ سے نکلی نہیں ہے یادہ امتی میں سے کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ساتھ نکاہ نہیں کر سکتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کا مسئلہ ہے اور یہ آپ کو ملے گا علماء دیوبند کے پاس اللہ تعالی ہمیں اقابل کی قدر دانے کی توفیق عطا فرما آخری بات فرما کر اپنی بات فتم کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اٹھان لے علماء دیوبند کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے اور ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ کے اوپر مدفون ہے اور جو مٹی کے ذرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمِ اطحر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ مٹی کا ٹکرا اور وہ جگہ جو ہے دنیا کی ساری جگہوں سے مہتر اور افزل ہے قابط اللہ اور عرصِ معلہ سے بھی مہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمِ اطحر کے ساتھ لگا ہوا زمین کا وہ ٹکرا ہے جس ٹکرے پر جس جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ جو ہے قابط اللہ سے اور عرص سے بھی بہتر اور افزل ہیں یہ ہمارے علماء دیورن کا مصدق اور عقیدہ ہے ایک گیر مکلی صاحب ایک مولانا سے کہنے لگے کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ روزِ اقدس جو ہے یہ قابط اللہ اور عرصِ معلہ سے بھی بہتر اور افزل ہے روزے سے مراد وہ گنبد نہیں ہے پوری مسجد نبی بھی نہیں ہے وہ اوپر جو قبر بنی ہوئی ہے وہ بھی نہیں ہے بلکہ روزے سے مراد میری گویاد یہ ہے کہ جو زمین کا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگا ہوا ہے وہ حصہ جو ہے یہ قابط اللہ سے اور عرص سے بھی بہتر اور افزل ہے میں پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ جگہ بہتر ہے تو وہیں چہرہ کر کے نماز پڑھو قابط اللہ کی طرف مو کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں مولانا نے بھی بڑا عجیب جواب دیا کہا کہ میرے بھائی تم علماء دیوبت کا مصرف سمجھے ہی نہیں ہو ہمارا مطلب یہ ہے اور ہمارا ہمارا اقیدہ یہ ہے کہ قابط اللہ جو ہے یہ مرکز عبادت ہے اور روزے اقیدل جو ہے یہ مرکز عقیدت ہے ہماری اقیدہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے کسی چیز کیا افزل اور بہتر ہونا یہ اس بات کے علامت نہیں ہے کہ ہم اسی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں مولانا نے کہا کہ بھائی اور وضاحت کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ قابط اللہ افزل ہے یا عرش افزل ہے بھائی قابط اللہ افزل ہے یا عرش افزل ہے عرش افزل ہے جانسی بات ہے کہ نعبی کے اوپر تو اللہ کی تجلی پڑھتی ہے اور عرش کے اوپر تو خود اللہ رب پلی اسرک کی ذات ہے یہاں دا عرش جو ہے یہ قابط اللہ افزل ہے کہاں کہ جب عرش افزل ہے تو قابی کی طرف چہرہ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہو عرش کی طرف چہرہ کرو یوں آسمان کی طرف موہ کھولا کر کے نماز پڑھ کر دکھاؤ اگر آپ عرش کو بہتر مانتے ہوئے اگر اس کی طرف چہرہ نہیں کرتے ہیں تو ہم روز افزل کو بہتر مانتے ہوئے اس کی طرف چہرہ کرنا ضروری نہیں ہے یہ ماں سمجھ دیجئے کہ قابط اللہ یہ ہمارا مرکز عبادت ہے اور روز افزل یہ ہمارا مرکز عقیدت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مدالک ہم علماء جعوبت کے خود نظریات تھے میرے دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دونوں کو مانیں اور دونوں کے اوپر عمل کریں آٹھ کے زمانے میں مسلمانوں کی سب سے بری ضرورت یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ کر آنا ہے ہمیں حرم مکی اور حرم نبی کی طرف لوٹ کر آنا ہے دوستوں ہم دنیا کی طرف بھاگے دنیا کو ہم نے اپنایا دنیا والوں کے طریقوں کے پیچھے دوڑے سب کو چانسما لیا سب سے امید باندری سب کو سہارا بنا لیا لیکن اب تن ہمارا کام نہ بنا ہے نہ آگے آئندہ بننے والا ہے اگر ہم ہمارا کام بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامیں نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اگر جنت کا راستہ پانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو نقش چھوڑے ہیں جو جو طریقہ اور راستہ ہمیں بتلایا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس راستے کو اپنائیں اس کو برامل کریں اور اس کو ہماری زندگی کے لیے سب سے بڑا فکر کا سرمایہ سمجھیں اور اسی کے اندر اپنی حصت سمجھیں اور اسی کے اندر اپنے مسئلوں کا حل سمجھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخر دونوں جنہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چین سکون آخیت اور راحت اور آرام عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آخر میں دوستو میں آپ عزرات کو ایک دو باتیں بتلاتا چلوں کہ ابھی الیکشن کا وقت آ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی اعتبار سے ووٹ کی اہمیت کو اپنے ذہن میں بکھائیں ووٹ دینا یہ امانت ہے بات ذہن میں رکھیں الیکشن کے لئے ووٹ دینا یہ امانت ہے امانت میں خیانت کرنا جائز نہیں ہے ہم دیکھیں کہ جو ہمارے لیے جو مسلمانوں کے لیے جو ملک کے لیے اچھے وفادار اور بھلا چاہنے والے ہیں اور جس سے دیش کا بھلا ہوگا جس سے بزدی کا بھلا ہوگا ہم چاہیے کہ ہم اپنی امانت میں خیانت نہ کریں اور ووٹ ضرور ڈالیں اور ووٹ ڈال کر اپنی زندگی لارے پورا ادا کریں ووٹ دینا یہ بھی سریعت کے اندر ایک فریضہ اور ایک ضروری چیز ہے اور آج کے زمانے کے اندر ہم اسی کے ذریعے سے اپنی طاقت کا اظہار کر سکتے ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس امانت میں خیانت نہ کریں ہم خود بھی ووٹ ڈالیں جو ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں جاتے ہیں ان کو بھی رے جائیں اور اس کی بھی فکریں کریں یہ بھی ہمارے ملک کی خدمت اور دیش کی بنائی کے اندر ایک بہت بہت اقدام ہے موسلمانوں میں اس سرسلے میں بڑی کوتائی ہوتی ہے میں آپ کو بتلا دوں میری جانکاری کے مطابق دو ہزار تیرہ میں موسلمانوں کے صرف سات پرسن ووٹ گی رہے تھے سیون پرسن پانچ چھے اور سات سائنٹ نہیں سات پیسط موسلمانوں کے ووٹ گی رہے تھے اس میں پتا چلتا ہے کہ موسلمان اس معاملے میں کتنا بے دلکار ہے ہمیں چاہیے کہ ہم یادی میں تلاش کریں ہماری رشتری داروں کے پیشتان والوں کے نام ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو نام ڈلوانے کی کوشش کریں ایلیکشن کارڈ بنانے یہ تو وہ بنوائیں اگر جانے آنے کے اندر کوئی شہورت نہیں ہے تو ہم اس کی فکرے کریں یہ بھی دیش کی خدمت کا ایک کام ہے اور دیش بھکتی کے اندر ہم اس کے عزیر سے بہت بڑا رول عدا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح مانا میں ووٹ کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں اور اس کا صحیح حق عدا کرنے کی توفیق عدا فرمائے وآخر دعوان آنے رحمت اللہ رب العالمی بہت آخر میں بات کہیں تو کسی پارٹی کسی جماعت یا کسی مقصود چیز کی طرف میرا اشارہ نہیں ہے میرا اشارہ یہ کہ ووٹ ضرور ڈال جس کو آپ ڈالنا چاہتے ہیں اس کو ڈالیں آپ کے رائے ہیں جمہوریتے لوگ شاہیئے کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا ہے لیکن ڈالیں ضرور یہ ہماری ذمہ دالی ہے اور اس کے ذریعے سے آپ اپنی رائے اور اپنی امانت آپ اس کے حق دار تک پہنچا سکتے ہیں وَمَا عَلِنَا عِلَّدْ بَرَادْ بھئی جو علماء اور رفعات ہیں دعا کے بعد ایک کونے میں جمع ہو جائیں تھوڑی جاری مشاہ اللہ مرا کرتا ہے دلسلی بردوہ کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ دل فضل والطول سبحانہ دل من والنعم سبحانہ دل مجد والکرم سبحانہ دل جلال والاکرام لا الہ الا اللہ لا حد استمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفوان ناحد لا الہ الا اللہ لحنان المنان بدیع السماوات والارد ذل جلال والاکرام اللہم سلی على سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلا علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد كما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا يا الكریم اللہم سلی على سیدنا ومولانا محمد كلما ذکره الذاکرون وكلما غفر عن ذکره الذاکرون اللہم لکا الحمد كله ولكا الشکر كله ولكا الملک كله ولكا الخلق كله وفي يده كل خير كله وإليك يرجو الأمر كله اللہم لا موسی ثنان عليك انتا کما سريت على نفسك اللہم لکا الحمد وحمد دائما مع روامك ولكا الحمد وحمد خالد مع خلودك ولكا الحمد وحمد لا منتحاله دون مسیتك ولكا الحمد وحمد دائما لا يلید وخائده إلا رضا ولكا الحمد وحمد عند كل ترفتعین وطنقص كل نفس اللہم إنك خلق عظيم إنك السمیع عظيم إنك غفور رحیم اللہم إنك رب العظم عظيم اللہم إنك البدر الجواد الكریم يا رحم الراحمين يا اقلم الاغلمين يا احكم الحاكمين يا اجود الاجودین يا غفار الظنور يا ستار العیو يا مالک الملق يا اللہ يا رحمان يا رحیم يا حنان يا منان يا حنان يا حیوم يا عظل الجلال والإقرام يا اللہ يا غفور رحیم يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان يا اللہ ہم بڑے گاتھے بھی بڑھ جائیں گے یہ اللہ گناہوں کے عادی بند چکے ہیں اللہ چاہتے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑ دیں اللہ ارادے کھرتے ہیں توبہ کرتے ہیں 처�ak چھوڑا چھوٹنے کا نام میرےتے ہیں اللہ آضادے پڑ چکے ہیں اللہ آفیت کے ساتھ گناہوں کی آدادے چھوڑا دیں اللہ بدر stating سے بچا دیں اللہ زینہ کاری سے بچا دیں اللہ غلط کاری سے بچارے اللہ نوجوان کی حفاظت فرما اللہ نوجوان کی حفاظت فرما اللہ اللہ تیرے نمی کا امتی مولا یہ نوجوان بچے اور بچیاں اللہ ایک غلط راستر کے اوپر چل پڑے ہیں مولا ہے اللہ سوشل سائٹ اللہ انٹرنیٹ نے اللہ چرچ موبائل نے اللہ ورسپ اور فیس بک نے اللہ نوجوان کو مرباد کر دیا ہے اللہ نوجوان پربادی کی طرق جا رہا ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ کامان نوجوان کی اصلاح فرما اللہ اماری جوان بچیوں کی عبادت فرما اللہ ان کو صحیح سمجھ آتا فرما اللہ اے اللہ اے اللہ ان کو حقیقت سمجھا دے پردے اور ہجاب کی اہمیت سمجھا دے پاک ازامانی اور اکبر اور اللہ حیا اور پریز نانی کا در سے سکھا دے اللہ ہمارے نوجوانوں کی اسلام فرما اے اللہ اے اللہ یہ جو مجمع یہاں آیا ہوا ہے تیرے حبیر کے نام کے اوپر آیا ہوا ہے اللہ اے 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 الل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آ جائیں سنتے آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں سنت کے نور سے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرمائیں اے اللہ مسلمانوں کی افادت فرمائیں اے اللہ علمی اسلام کی افادت فرمائیں اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی افادت فرمائیں اے اللہ مسلمانوں کی افادت فرمائیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہر ایک جائد حاجات کو پوری فرما پریشانی اسی بدوں کو ختم فرما زندگیوں میں چھین سکن راحتی عطا فرما ایمان اور سنت والی موت عطا فرما قدمے والی موت عطا فرما بے گروہ کو گر عطا فرما روزی رسل میں برکتیں عطا فرما اے اللہ جو جس نائم سے پریشان ہے اے اللہ اس نائم کی اس کے پریشانی کو ختم فرما اے اللہ ہمارے آقابل کی افادت فرما ان کے عمروں میں برکتیں عطا فرما ان سے فید حاصل کرنے کے توفیق عطا فرما اے اللہ آج تک جب بھی تُس سے مانگا کبھی تُنے محروم نہیں فرمایا آج بھی اور آئندہ بھی کبھی ہمیں محروم نہ فرما ہماری دعاوں کا اپنے خضر و کرم اور حبیب پاک صل اللہ علیہ وسلم کے ست کے گفیر میں قبول و منظور فرما یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم دائی منابدا على حبیبی کا خید و خلقی کل لہیمی برحمتکا یا رحم اللہ بھائی ایک ضروری ادایے سن لے جسے آج الحمدللہ مسیرت النبی صل اللہ علیہ وسلم کے عمان پر جمع ہوئے باتیں سنیے اللہ ہم سر کو عمل کی توفیق نصیب فرما ہم دل صل اللہ علیہ وسلم اللہ حضرت مختی صل اللہ علیہ وسلم سرکتی نصیب فرما سیجات و سندورستی نصیب فرما اب آئندہ تل تو خالی ہے اس کے بعد بود کے دن ساڑے نو بجے انشاءاللہ بہین ہوگا شیخ محلے میں جس کا اعلان آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اس کے بعد ایک اور بیان پڑھایا گیا ہے جمعہ کے دن جمعہ کے دن رات کو عشان کی نماز کے بعد ساڑے بہو بجے اس پہ جمعہ کھانے میں بیان ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد سنی چل کے دن بارہ ربی روغل تھے بارہ ربی روغل کے دن سنی چل کے دن یعنی سنی آتبور نئی مزید کے در صبح میں دس بجے بیان ہوگا انشاءاللہ تو تمام عدد کوکٹر پڑھ چنے کی پوری پوری فکر دے گئے اللہ اللہ ہم سب کو عمل کی پوری کریں